باوہ صاحب کی وچاروں کی ہتیار ان کا بلاکار اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ باوہ صاحب کا سماج آپس میں لڑ رہا ہے اور سماج کی اس بھولے بھالے لوگوں کو لڑا رہا ہے اور نام لے رہا ہے باوہ صاحب کا جہنٹی جہنٹی منانے سے جالتہ بڑھتی ہے اس میں کوئی منع نہیں کر سکتا کیونکہ جب باوہ صاحب کا نام لیں گے چندہ کی بات اس لیے ہے کہ ڈلی سے سٹے ہوئے ایک اتر پردیس کے جلے میں ایک جھگڑا مچ رہا ہے اور وہ جھگڑا ووٹس اپ پہ لگاتار آ رہا ہے جھگڑا کیا ہے جھگڑا ہے اس جنپد میں دو لوگوں نے پیسے اکھٹے کیے باوہ صاحب کی جہنٹی کے نام پر اور جہنٹی ایک ہی جگہ منانی ہے انہیں ایک ہی پارک میں منانی ہے اور دونوں شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے اور دونوں کے دونوں اپنی پوری طاقت دکھا کر وہاں پرساسن سے باوہ صاحب امیٹ کر کی جہنتی کے لیے اپنے نام پرمیسن لینا چاہتے ہیں اور ان کی جو لڑائی ہے وہ پورے آس پاس کے جلوں میں خوب بج رہی ہے خوب چل رہی ہے تو وہ جو باوہ صاحب کی جہنتی منا رہے ہیں ان لوگوں نے چالے چلی اور انہوں نے اپنے نام پرمیسن کرانے کے لیے جو باوہ صاحب کی وچار دھاری وچار دھارہ کی ورودی لوگ ہیں ان کو اتھیتی وششتیتی مکہ اتھیتی سارے ہتھکنڈے کیونکہ اگر وہ وچار دھارہ کی ورودی لوگ وہاں آئیں گے اور ان کا ساسن ہے ان کا پرساسن ہے تو ان کو پرمیسن مل جائے گی دونوں یہ ہتھکنڈے اپنا رہے ہیں یا سوچنے والی بات یہ ہے کیونکہ ہم لگاتار پچھلے ڈیڑھ مہینے سے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ جو جہنتی من رہی ہے وہ اب فائدہ نہیں کر رہی ہے وہ نقصان کر رہی ہے آج اسی بات کو ہم بحث کریں گے اور میرے بعد میں جو لوگ اپنی بات کہنا چاہیں اس بات میں اپنی بات کہیں کہ جہنتیاں ہمیں اب فائدہ دے رہی ہے یا نقصان دے رہی ہے کیونکہ بابا صاحب کی جہنتی منانے کے لیے جھڑا ہو رہا ہے دیکھنے میں لگتا ہے بہت اچھی بات ہے دیکھنے میں لگتا ہے کہ بابا صاحب کی جہنتی منانے کے لیے جھڑا ہو رہا ہے پر بابا صاحب نے کیا کہا تھا بابا صاحب نے کیا یہ کہا تھا کہ میرے بچوں تم میرا باتنے منانے کے لیے پیسہ اکھٹا کرنا اور پھر آپس میں لڑنا جہنتی منانے کے لیے لڑ کس سے رہے ہو سمن سما سے لڑ رہے ہو یا ومن سما سے لڑ رہے ہو یا ودیسی لوگوں سے لڑ رہے ہو کس سے لڑ رہے ہو اسی جنپت کے اندر جب لڑو گے تو آنکھیں کیسے ملا پاؤ گے اور جب لڑو گے اور کوئی مصیبت باہر سے آئے گی تو اس کا مقابلہ کیسے کرو گے تم تو لڑ لیے تم نے تو جنم جاتر جسمنی بنا لی یہ شہرہ باندھنے کے لیے کہ باوہ صاحب کے سچے انویائی ہم ہیں اور باوہ صاحب کے سچے انویائی ہم ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا اوپر سے دھیان سے دیکھو گے تو دونوں میں سے کوئی باوہ صاحب کا انویائی نہیں ہے دونوں ہی باوہ صاحب کے دسمن اور باوہ صاحب کے گدار ہیں اور اس سے بھی اگر کہڑے سبد ہوں تو اس کو اپلائی کرنا چاہیے اس کو بتانا چاہیے باوہ صاحب کے بچاروں کی ہتیار ان کا بلاکار اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ باوہ صاحب کا سماج آپس میں لڑ رہا ہے اور سماج کی اس بھولے بھالے لوگوں کو لڑا رہا ہے اور نام لے رہا ہے باوہ صاحب کا جہن دی ارے کھیتی کے لیے لڑو جمین کے لیڑو جا جاتی لیڑو کھن بہاو کون روکتا ہے پر جو مہاپروس کہہ کے جاتا ہے کہ اوگنائز رہو اور سنگڈت رہو وہاں تلوارے کھچی ہوئی ہیں اور کیا ہے سمسیہ کیا ہے جہنتی منا کے کیا کرو گے اور کون سا ستر سال میں جہنتی منا کے تم سارے ادھیکاروں کو بچا لائے یا باوہ صاحب کے کارباہ کو وہیں روڑ رکھ کے بیٹھے ہو اس کا انیلیسس ہم کریں گے ابھی چودہ تاریخ کا پاگلپن اور چودہ تاریخ کا جتنا بھی ادھم یہ مچ رہا ہے تیکھ ایک سہر میں سارے سارے اور وہ خربوں روپیہ کھچ کر رہے ہیں اور ٹکڑوں میں بٹھے ہوئے ہیں اور ٹکڑوں میں بٹھ بٹھ کے بٹھ بٹھ کے باوہ صاحب کی مسن کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بابدود اس کے کے لیگتار بتایا جا رہا ہے اور ناکتر میں گھوشٹا بھی ہوئی ہے کہ ایک سہر ایک باوہ صاحب اور ایک جہنتی تو فائدہ ہوتا ہے ایک سہر اور ایک باوہ صاحب اور ہزار ٹکڑے باوہ صاحب کے تو ہزار جگہ نقصان ہوتا ہے اس بات کا رسلیشن کرنے کے لیے نہ پیسے دینے والے تیار ہیں اور نہ پیسے دینے والے پیسے دینے والے سوچ رہے ہیں کہ باوہ صاحب کی جہنتی دھومدام سے منے گی تو بچ جائیں گے اور پیسے لینے والے سوچ رہے ہیں کہ جہنتی کے بہانے جتنا پیسہ آجائے ٹھیک ہے پتہ نہیں کب جہنتی بنج ہو جائے کب باوہ صاحب کا مسن ختم ہو جائے لوٹ لو لپٹ لو لاکھوں روپیا جب یہ کھٹا ہوتا ہے جہنتی منانے کے لیے جہنتی کے نام سے کھٹا ہوتا ہے تو اس پیسے سے ایک تو فائدہ ہوتا میں ہنے گو کریں گے کہاں yeah کتنا حسط میں جڑیں گے کی اپنے پیٹرل کا جوڈیں گے کیسے کیسے کوئی حساب نہیں ہے اور اگرر ایماندوں لوگ ہیں اور پیسہ بھی ہوگے انہیں اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ جس کی جہنتی منا رہے ہیں اس کی بات کے دو ٹکڑے ہوگے انہیں اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ جو کرنا چاہیے تھا اس کا فائدہ کی جگہ نقصان ہو رہا ہے یہ تو بھلا ہو کہ جو ویدہ پیپل کے ناگپر کا جو وہاں پر اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ناگپر گھوشنا ہوئی ہے کہ آج کے بعد سے ہم ایک سہر میں سارے کے سارے جتنے بھی جلسے جتنے کائکرم جتنے بھی مہاپرسوں کے پورا میں چاہ جنم کے چاہ مرن کے ان سب کو ایک سہر میں ایک ہی منائیں گے اس کے تحت میں جو وہاں اس جنپت میں کچھ سمجھدار محلہ ہیں سمجھدار محلہ ہیں پر اس نے محلاؤ نے ایک کائکرم لگایا ہے کہ ہم اس کارکرم میں جاتے ہی نہیں جہاں یہ جھگڑے ہو رہے ہیں ہم اپنا الگ ایک بدویحار میں آئیں گے اپنا کھانا لے کے آئیں گے اپنی دری لے کے آئیں گے اپنے چادر لے کے آئیں گے وہاں بیٹھیں گے اور وہاں ہم اس بات پر چنتر مرن کریں گے کہ جہنتی سے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوا ہے یہ ہر ویکتی کو ہر جلے میں سوچنا چاہیے کل یہ ویڈیو آ جائے گا اس کو خوب وائرل کرنا چاہیے ابھی دو دن ہیں کیونکہ ہم جو مارے جا رہے ہیں وہ بھار والوں سے نہیں مارے جا رہے ہیں کہ ہم کو بے فکو بناتے رہتے ہیں ابھی دو دن تک جو چلے گا اور تین دن تک جو چلے گا اور پورا کا پورا جنون چلے گا جو پاگلپن چلے گا پورے دیس کے اندر اس پاگلپن کا جنون کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کا چنتن کریں گے ہم ستر سال میں ہمیں کتنا فائدہ ہوا کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جہنتی منانے سے ہماری طاقت اور جاگرتی بڑھتی ہے جہنتی منانے سے جاگرتی بڑھتی ہے اس میں کوئی منانے نہیں کر سکتا کیونکہ جب باوہ صاحب کا نام لیں گے بدھ کا نام لیں گے پیریار صاحب کا نام لیں گے اسوں کا نام لیں گے مہا پورسوں کا نام لیں گے جہنتی کے بہانے لیں گے یا ان کی جو پنت تھی ہے اس کے بہانے لیں گے یا ان کا کوئی کام اس کے بہانے لیں گے تو نام یاد ہوتا ہے تو کام یاد ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسے کوئی منان نہیں کر سکتا اس لیے خوب دھوم دھام سے جہنتیاں منانی چاہیے خوب منانی چاہیے تین سو پیشت دن منانی چاہیے تین سو پیشت دن میں بھی اگر دن میں دو بار ہے تو منانی چاہیے پر جہنتی منانے سے اگر ادھکار جا رہے ہیں اور جن جاگرتی کرنے سے ادھکار جا رہے ہیں تو اسے کون دیکھے گا اس کی کون سمکشہ کرے گا کہ ہونا چاہیے تھا دوائی سے پائدار ہو رہا ہے نقصان تو گربل کہاں ہے دوائی خراب ہے یا دوائی کو کھانے کا سمیں خراب ہے یا دوائی پانی کے ساتھ کھا رہے ہیں یا دوائی دودھ کے ساتھ کھا رہے ہیں یا دوائی کو فانک کے کھانا تھا یا دوائی کو پیس کے کھانا تھا یا دوائی کو کٹک نہ تھا یا سٹک نہ تھا یہ کیسے دوائی تھی دوائی لینی کیسے تھی اگر دوائی صحیح ہے کیونکہ دوائی تو صحیح ہے مہا پرسن ہے کام تو سب بڑی عقی ہیں اور ہمیں عدیقال لا کے دیئے ہیں اور ان کا راستہ بھی صحیح ہے پر گربل کہاں ہو رہی ہے اس گربل کو اگر آپ لوگ اچھی طرح سے لوگوں سے نہیں کہو گے لوگوں کو نہیں بتاؤ گے اور ان کی اچھے اچھے بنے رہو گے اچھے اچھے بنے رہو گے اور پیسہ بھی دے دو گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کے سریع پر دو چار کپڑے ہیں یہ اترنے والے ہیں آپ کے بچوں کو فٹے کپڑے ملنے والے ہیں اور باسی روٹی بھی نہیں ملے گی اچھے بننے کے چکر میں اچھے کام کو خراب مت کیجئے آپ اچھے ہیں اچھے بن کے رہیے تو اچھے کام کیجئے تو غلط کو غلط کہیے غلط کو اس لیے کہنا بند مت کیجئے کہ سامنے والا برا مان جائے گا کیونکہ یہ سامجھ کام ہے یہ نیجی کام نہیں ہے یہ پرشن کام نہیں ہے آپ اپنے گھر میں کیا سبجی کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے کون سا چاول کھائیں گے کیا دال کھائیں گے کہاں بیٹھیں گے کہاں اٹھیں گے یہ آپ کے گھر کا نیجی معاملہ ہے یہ پرشن معاملہ ہے مگر بابا صاحب کی جنتی کیسے منے گی کہاں منے گی کب منے گی کیوں منے گی کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا یہ سادنک ہے یہ پبلک ہے یہ سادنک کاریکرم ہے یہ سبکا کاریکرم ہے اس میں چند لوگوں کی جو دو چار پانچ لوگ چندہ کھو رہے ہیں چندہ کھاتے ہیں یا جو ادھکش کھو رہے ہیں ادھکشتہ کے لیے مرتے ہیں یا پردھانی کے لیے مرتے ہیں یا نام کے لیے مرتے ہیں یا اہم کے لیے مرتے ہیں یا نیتاگری کے لیے مرتے ہیں یا ٹکٹ کے لیے مرتے ہیں یا ایم ایل اے بننے کے لیے مرتے ہیں یا باوہ صاحب کی جہنیتی پر وہ بیعہ پار اور روجگار کرنے کے لیے مرتے ہیں ان کی نہیں ہے یہ سماج کی ہے اس لیے سماج کو بولنا چاہیے بولنے کے طریقے بہت ہیں کچھ نہیں تو وارس اپ پر بول سکتے ہیں ویڈیو بنا کے بول سکتے ہیں فیس بک پر بول سکتے ہیں فون پر بول سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو پیسہ دینا بند کر سکتے ہیں سب سے آثار ہیں پیسہ نہیں دیں گے پیسہ دیں گے جب اکھٹے ہو کے آگے تب کتنی بار بتایا ہے چودے اپریل آپ منا ہوگے اور ابھی جنون چلنا ہے کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا چودے اپریل کے بعد ہم لگاتار بیٹھیں گے اور اس بات کے لیے لوگوں سے پوچھیں گے کہ فائدہ کتنا ہوا اور آج بھی ہم اس بات پر چرچہ کریں گے فائدہ نہیں ہو رہا ہے نقصان پر نقصان ہو رہا ہے نقصان پر نقصان ہو رہا ہے کوئی بول نہیں رہا ہے دکت یہ آ رہی ہے کیونکہ اگر بولتے ہوتے تو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا بولنا ضروری ہے بہاشر جو دیتے ہیں بہاشر سے کچھ نہیں ہونے والا ہے کام کرنا پڑے گا اور کام کے لیے کہنا پڑے گا یہ چیز غلط ہے یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے یہ چیز ٹھیک ہے کوئی نہیں بولتا سارے کے سارے میٹھے بنے رہتے ہیں سارے سارے اچھے بنے رہتے ہیں ہم کیوں بولیں اس لیے غلط والوں کو ایک شہ مل جاتی ہے غلط والوں کو یس مل جاتا ہے غلط والوں کو آپ کے شاد رہنے کا چھپ رہنے کا موقع ملنے سے وہ اپنے من مانی کرتے ہیں اور ساری چیزیں خراب کر دیتے ہیں اور ساری چیزیں خراب جانے انجانے میں یا اپنے لالچ میں یا اپنے دشپج میں وہ ساری چیزیں خرا چل دینا جو سمر سنگ جو ویدہ پیپل ہے اس کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہاں نہ غلط کرتے ہیں اور نہ غلط کے سنتار کرتے ہیں اور نہ غلط ہونے دیں گے اور جو پہلے غلط ہوا ہے اس کو جم کے بولیں گے ہم کو بورٹ کا لالچ نہیں ہے ہم کو اس کا لالچ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کیونکہ ultimates سچ کو اچھا کہتے ہیں لوگ اور جب اچھا کہتے ہیں تو ساتھ آتے ہیں ٹھوڑا ٹڑوا ہو سکتا ہے ٹھوڑا بیکار ہو سکتا ہے مگر انت میں وہ آتے ہیں ان کو آنا پڑے گا پرنا وہ ختم ہو جائے گی یا پردھانی نہیں ہے یا پوچ نہیں ہے اس لیے ہاں کوئی لالچ نہیں ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ویدہ کو سچ کہنے سے روکے کچھ ویدہ ایسے ہیں جو ابھی سنگ میں بھی سنگھن کا بہبار کرتے ہیں وہ ان کی عادت میں ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ سنگ بھی سنگھن جیسا ہی ہے یہ سنگھ ہے اس کے نیم اور اس کا جو طریقہ ہے بالکل الگ ہے یہ سنگھن نہیں ہے یہاں لوگوں کے توشتی کرن کی کوئی جگہ نہیں ہے ہم لوگوں کے توشتی کرن کے لیے سیٹس فیکسن کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی پرسنسہ کرنے کے لیے کوئی بھی غلط بات نہیں کرنے والے ہیں یا کچھ ہو جائے کیونکہ اس کی بنیادی اس بات پر ہے تتھاگت یعنی جو تختر پہ آگت ہے جو سچائی پہ ہے وہی کہنا ہے کڑوا لگے گا برا لگے گا کوئی دکت نہیں ہے پر ختم نہیں ہوگے جنہوں نے میٹھا میٹھا بولا ہے ان کا نام لیوانی ہوتا وہ ختم ہو جاتے ہیں اور جنہوں نے سچ اور کڑوا بولا ہے وہ میرے فوٹو کے دائیں بائیں دونوں لگے گئے جنہوں نے جرابی مکس کر کے بولا جرابی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی آئیڈالوجی بدل دی اپنی بات بدل دی ان کے کہیں نام بھی نہیں ہے اور جو سچ پہ ڈگ رہے اور جنہوں نے کبھی سمجھاتا نہیں کیا ست سے وہ دونوں فوٹو ہمارے مہاپور ساتھ میں چلتے ہیں یہ سمرسنگ انہی کا ہے یہ سمرسنگ انہی کی دین ہے اس لیے ہر آدمی کام کرنے کے لیے تیار رہے ناکپر کے اندر چار پانچ لوگ بڑے پرانے کارے کرتا ہے بہت پرانے کارے کرتا ہے مجھے یقین نہیں ہوتا اس بات کو کہ سنگھ مٹھن کے کتنی جڑیں گھہری ہیں لوگوں کے اندر اور سنگھ کے بارے میں جانتے ہیں وہ بہت دنوں سے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں بہت دنوں سے وہ پورٹل پہ آ رہے ہیں اور ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں سماج میں کیسے چلے کیسے چلے یہ تو اپنے آپ آئے اور آکے کہا کہ ہم سمرسنگ میں کام کرنا چاہتے ہیں کرو اپنے آپ ٹکٹ بک رائی اپنے آپ سب کچھ گئے ہم سب سے پوچھتے ہیں خاص طور سے نئے وقت سے پوچھتے ہیں جو کمیاں ہیں وہ بتاؤ ہم کو کہ کاریکرم میں کیا کمی رہی کیا نہیں ان کے موٹ سے لگا مجھے کہ ان کے من میں کچھ ہے بولے فون پہ بتائیں گے فون پہ بات کریں گے میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی گورڑ کوئی نہ کوئی چیز اٹھکی پڑی تو میں نے تین دن بعد ان کو فون کیا بتاؤ بھئی سمچہ کرو کیا چیز کمی رہی کیا نہیں تین باتیں انہوں نے بتائیں دو باتیں تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں ہیں پر تیسری بات جو تھی وہ یہ کہہ رہے تھے جی ہم اتنی دور سے گئے ہم کو بولنے کا موقع نہیں کیونکہ سنگھترمہ تو نیم ہیں سنگھترمہ میں تو جتنا چیہرہ چھمکے گا جتنا بولے گا ہتنا آگے بڑھے گا اور کہاں تک آگے بڑھے گا فد لے گا پوشٹ لے گا ایم پی بنے گا ایم ایل اے بنے گا کچھ 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 بنے گا کچھ کچھ اس کے پریبارے کو ملے گا کچھ پیس آئے گا یہ تو سنگھترمہ کے نیم ہیں عم نیم ہے اس لئے وہاں تو بولنے کے لیے لوگ لڑتے ہیں لڑنا چاہیے کیونکہ سنگھ میں اگر بولے گا نہیں تو آگے کیسے پڑے گا پر سنگھ میں بول کے کیا آگے پڑے گا سنگھ میں بول کے کہاں جائے گا سنگھ میں کتنا بولے گا سنگھ میں تو کام بننا پڑتا ہے یہاں بولنا بھی کام ہے یہاں بولنا بولنا نہیں ہے یہاں بولنا بھی کام ہے بولو خوب بولو کہتے ہیں جس کو کنسٹ آتا ہے بولو سنیوار کو بولو اتوار کو بولو ساتھوں دن بولو بعد میں بولو پورٹ Lewis گھنٹے کھلتا ہے خوب بولو مٹنگ لگاؤ بولو جہاں جا بول سکتے ہیں بولو پر بولو کہ کیا اگر اپنی فلسپی بولنی ہے اپنی بچائدہ رہ بولنی ہے تو یہاں اس کی جگہ ہے نہیں اور اگر مہاپرسو کی بولنی ہے تو سب مہاپرسو کی بولتے ہیں تو ایک نے powiedz لے لیا ایک سو کی جڑنے جڑنے کے جو کنسپٹ ہے اس کی تلائی نے فکس ہیں جڑنے اور جوڑنے کا جو کنسپٹ ہے اس کو کوئی بھی بول سکتا ہے آج کے سامنے تھوڑا بہت عدل بدل کے بول سکتا ہے پر اس سے باہر جو بولو گے وہ تو کام کا نہیں ہے ہمارے آپ دنیا بر کی فلوس بھی جان سکتے ہو پر یہاں بولو گے تو سمیں خراب کرو گے وہاں بولو گے تو سمیں خراب کرو گے اس میں کیا بولو گے آپ نے جو پڑا ہے جو لکھا ہے وہ تو یہاں گیارے بارے مہنے میں سارا فلٹر ہو لیا اور ساری باتوں سے سمجھ میں یہاں خوب بحث ہو گئی اور ساری باتوں سے سمجھ میں یہاں ہے کہ ساری بحث بیکار ہے بھائی مہا پرسونے جو بچار درکھا ہے جوڑنے جوڑنے کا وہی بہتر ہے اسی پر کام کرنا ہے پھر بھی جو نئے لوگ آتے ہیں جن کو سنگھنڈ رچ پس کیا ہے جن کو سنگھ سمجھ نہیں آتا وہ آتے ہیں بولنے کے لیے تو ان کا تشتی کرن ان کے لیے کئی بار بڑی سمجھا ہو جاتی کہ کیسے ان کو سمجھائیں کیسے ان کو نا سمجھ پر آپ اس بات کو سمجھو آپ اس کو سمجھو کہ بولنے کا سمجھ نہیں ہے جتنا بودھ بول لیے جتنے باوہ صاحب بول لیے وہ موٹ ان سفیچینٹ ہے وہ ضرور سے زیادہ ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے ہمیں کرنا ہے اور کرنے کا کام پیچھ ہے اگر ایک سو چوراشی لوگ یہاں پر ہیں تو اس کا ملک کرنے کا کام پیچھ اٹ گیا ہے تو بول کے کرو گے کیا بولنے سے کونسی کرانتی ہونے والی ہے اور بول کے کونسی کرانتی ہوئی ہے تب بولا کرتے تھے لوگ جب بولنے کا کہیں اپسن نہیں تھا کہ بول کے بات بتانی ہیں بودھ بولا کرتے تھے کیونکہ بولنے کے علاوہ کوئی سادن تھا نہیں باوہ صاحب بول کے بتاتے تھے تب بولنے کا سادن بھی تھا لکھنے کا سادن بھی تھا کم بولتے تھے وہ دیکھوار کہتے ہیں بھکوں سے کہ میں بتانے کو بہت کچھ بتا سکتا ہوں ام کے باغ میں تھے یعنی آم کے باغ میں تھے آم کے باغ میں سوکھی پتیاں پڑی ہوتی تو بھکووں کو تھوڑی سی جو پتیاں تھی سوکھی ان کو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ بھکو میں بہت کچھ آپ کو بتا سکتا ہوں جتنی پتیاں یہاں بکری پڑی ہیں اتنی جان کائے دے سکتا ہوں پر ہمارے اور تمہارے کام کی مٹھی بھر ہیں ہمارے تو تمہارے کام کی مٹھی بھر ہیں ان مٹھی بھر سے ہی کام چل جائے گا باقی کی جانکاری لینے کی آرشکتہ نہیں ہے اور کوئی بھکو اگر زیادہ جانکاری کے چکر میں پڑھتا بھی تھا تو اس کو روک کے تھے کہے اس میں زیادہ جانکاری کا فائدہ نہیں ہوگا بس اتنی جانکاری چاہیے اسی سے نبان پراپ ہوگا کسی سے دکھ دور ہوں گے تو ہمارے لیے ایک ہی جانکاری کافی ہے جڑنا ہے اور جڑنا ہے اس سے سمدھت پریسر اس سے سمدھت باتیں ہمیں کرنی ہے اور جو نقصان پہنچاتی ہیں اس پہ بات کرنی ہے اور جو اسے فائدہ پہنچاتی ہے اس پہ بات کرنی ہے اور کرنے میں کہاں دکت آتی ہے جڑنے جڑنے میں وہ بات کریں اور اگر جڑنے جڑنے کا کام پورا ہو گیا ہے تو جڑے ہوئے لوگ پھر آگے بڑھیں گے وہ اپنا کام کریں گے پر یہاں جب سنکیاں گھٹتی ہے تو جڑنے جڑنے کا کام گھٹ گیا بڑا نہیں اور اگر جڑنے جڑنے کا کام گھٹ گیا حالانکہ جمین پہ جو چاہیے کہ ایکشل کی سنکھیا بھی بڑے اور جمی کی سنکھیا بڑے کیونکہ ہماری سنکھیا تو کروڑوں میں ہے اس لیے یہ الارویں گے چنتہ کی بات نیا لنک آیا ہے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نیا لنک آیا ہے اس لیے دو دن ہوگے لنک کو تو لنک کو آگے بھیجا جا سکتا ہے تو سبھی لوگ کمر کس لیں اور اچھی طرح سے سوچ لیں کہ ان کو اس جیون میں سکھ چاہیے یا نہیں اکھٹے ہو کے اپنے دھکار چاہیے یا نہیں اکھٹا ہونا ہے یا نہیں اکھٹے ہونے کا من ہے یا نہیں итоге یا وہ کہیں کتل منطر کے انتیار میں ہے کہ جنتر من کب مارے گا یا وہ کہیں اس انتیار میں ہے کہ یہاں ڈو چال لوگ جو خود چلاتے ہیں وہ جوڑیں گے ہمارا کام نہیں ہے ہم نے تو بس ہاں آیا ہوں چلے گئے ہر بار بتایا ہے بدھ نے سنگ بنایا تو اکیلے بدھ سے سنگ نہیں بنتا بابا صاحب نے جب بھیڑ اکھٹی کیا اور لوگ اکھٹے کیا اور سنگ بنایا تب ان کو راج کیا دکھائے ملا جسے انہوں نے لوگا ویل فیر کیا ہزار بار بتایا ہے کہ جس کا سنگ ہوتا ہے وہ ہی جیتا ہے اگر ایک وقتی کے اندر کوئی فیس میں طاقت ہوتی ایک وقتی کے چہرے میں کوئی بات ہوتی یا وقتی کوئی بات ہوتی یا وقتی نیتا ہوتا یا وقتیوں کی نیتا گرہ یہاں چلتی تو ہمارے پاس میں نیتاؤں کی کمی نہیں ہے آپ ایک نیتا کو دعوت دو چار ساتھ آتے ہیں اس کے اور یہاں ہر گلی میں نیتا ہے اور بڑے بڑے نیتا ایسے ہیں جن کے چہرے چمکے ہوئے ہیں اور جن کو راشتے اور انتراشتے کام ملے ہوئے ہیں پر ادھیکار تو چلے گے ادھیکار تو بچے نہیں اس لیے یہ کام تب ہی ہوگا جب سارے کے سارے جڑیں گے اور یہ کام تب ہی ہوگا جب سارے کے سارے محنت کریں گے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو بھائی اچھی طرح سے سمجھ لو اس کو کہ جو چودے اپریل آ رہا ہے آپ اس میں دیکھنا کہ اس میں جڑنے جڑنے کا کام ہونا چاہیے تھا اور اس میں تڑنے اور تڑنے کا کام ہوتا ہے کہ جو الگ 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 کاریکرم چلتے ہیں اس کی سمکچہ بہت تنی جروری ہے اس کو بتانا جروری ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد میں کتنے جڑے اور کتنا ادھکار بچا کتنا فائدہ بچا اس کی چرچہ ہم کریں گے جو لوگ اس چرچہ میں بھاگ لینا چاہتے ہیں اور جو لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنا نقصان ہوا کتنا فائدہ ہوا وہ اپنے ہینڈ ریج کریں اور اس چرچہ میں شامل ہو اور اس چرچہ کو بتائیں کیونکہ جب جب ہم جڑے ہیں تب تب ہم جیتے ہیں اور اگر ہم چودے اپریل کو ایک ساتھ جڑیں گے تو ہی جیتیں گے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ ہم چودے اپریل کو خوب دھوم دام سے منائے مگر لاکھ ہو جائے کے منائے اور ہمارے ادھکار بچ جائیں نہیں بچ سکتے کسی بھی حلت میں کوئی باوہ ساوہ امیٹر نہیں آنے والے چمتکار کرنے کے لیے کہ ان کا جنہ دن دھوم دام سے مناؤ اور پوری دنیا کو مناؤ کہ ہم اتنے بڑے انویائی ہیں اور الگ الگ مناؤ اور ادھکار بچ جائیں جنہ دن مناؤ یا نہ مناؤ مگر اکھٹے ہو جاؤ تو ادھکار بچ جاتے ہیں یہ تھیم ہے ہماری اس لیے ہمیں بہت جلدی جبنا ہے اور کل کو سنکھیا دھائیسو کم سے کم چاہیے سارے سپوک لگ جاؤ ورنہ تو آپ ختم ہو جاؤ گے بچ ہوگے نہیں کہ میرے باپ کا بردے میرے جیسے نیالاکیوں کی کھٹے ہو کا نہیں منا سکتے ہیں اور کوئی ان کی ویچاردارہ کا ورودی منا جائے اور میرے کو وہاں جانا پڑے لیکن سر اس میں میرا بھائی بھی ہے نا سر اس بھائی کوئی تو کہہ رہا ہے آپ نے وہ بھائی مانی جائے گا تو آپ کے باپا کا بردے کور منانے جا رہا ہے دراصل جو ورودی ویچاردارہ کے لوگ ہیں وہ آپ کے باپ کا جنمی نہیں بناتے وہ تو آپ کے بھائی سے بھائی کو الگ کرنے کے لیے آپ کے باپ کا سمجھ کر رہے ہیں یہ سینٹس آپ کو یہ بات اس کو بلتانے پڑے گی تو بات بنے گی آپ سمجھو کہ کیا بھوتے کوئی آپ کے باپ کا بردے جیتے جی جس نے ہمارے باپ کو ہماری جیتے جی ہمارا ہمارے باپ کے ہاتھ سے اس باپ کا بردے کوئی منائے گا خوشی سے لوگوں کے نمان ہے کہاں پتہ تو چلے آپ سب سے بات کو چھوڑا تھا آپ سمجھ رہے ہو جب تک آپ کہہ لے سبتوں میں نہیں بولوگے جیشبار سر اور جب تک لوگوں کو نہیں بات کروگے نہیں بات بنے گی ہماری ایک سر دھنیواز آپ سبی سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھنیو کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیورٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبی کافی رائٹ فری ہیں پر چلا سکتے ہیں اپنی نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہی کی بات کو سرالبھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پر کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنے باد سارے نم گچھامی سانگم سرنم گچھامی completely دونتی ام پی بودھاں سرناں گچھاں مین دونتی ام پی دھماں مرسرناں گچھاں مین دونتی ام پی دھماں سرناں گچھاں مین دونتی ام پی سرناں سرناں گچھاں مین دونتی ام پی سرناں سرناں گچھاں مین دونتی ام پی بودھاں سرناں گچھاں مین تاتیم پی گھنم سرمان گچھامی تاتیم پی دھمم مرسنو گچھامی تاتیم پی نمم سرمان گچھامی تاتیم پی سنگل سنو گچھامی تیتیم پیسنم سرنم ترشاوی سادو سادو سادو